بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں آذر ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز بنتی ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں جیجمنٹ ایجی ٹو زیرو ٹو زیرو پی سی آر ایل جے وان فور سیون اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر زمانت کے حوالے سے کوئی نیا مواد آپ کے سامنے آ جاتا ہے کوئی نئی گراؤنڈ سامنے آ جاتی ہے تو زمانت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے پھر سے مثلا آپ نے زمانت دائر کی وہ خرج ہوگی اپلیکیشن آپ کی پیٹیشن لیکن اب آپ کے سامنے کوئی ایسا نئی گراؤنڈ آ گئی ہے کوئی ایسی نئی بات سامنے آ گئی ہے جو پہلے آپ عدالت حضور کو نہیں بتا سکے تو آپ اگر کوئی نیا مواد سامنے آ جائے تو زمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے یعنی کوئی نئی گراؤنڈ سامنے آ جائے اسے پی سی آر ایل جے ٹو زیرو ٹو زیرو پی سی آر ایل جے وان فور سیون میں نریٹ کیا گیا ہے دوستو جو زمانت ہوتی ہے اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ زمانت اس لیے لی جاتی ہے کہ کسی کو غیر قانونی طور پر کسی کی زندگی کے ماہ و سال جو ہیں وہ بی ہائنڈ دی بار نہیں ہونے چاہیے ازادی کسی کی سلب نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ٹرائل کنکلوڈ نہ ہو جے تو بندہ جو ہے وہ کنکٹڈ نہیں ہوتا وہ اکیوزڈ رہتا ہے ملزم ہی رہتا ہے مجرم نہیں بنتا اس لیے بھی اس کے ساتھ یہ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جناب بغیر مجرم قرار دیے اسے اگر تو وہ پہلے سے ہیپچول نہیں ہے اسی طرح کا جرم اس نے پہلے نہیں کیا ہوا اگر اس کے بھاگنے کا خطرہ نہیں ہے اگر یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیمپر کرے گا باہر آ کر رہائی لے کر اپنے ایویڈنس کے معاملات کو گواہوں کو ڈرائے دم کائے گا اور اگر وہ اپنی شورٹی دیتا ہے تو پھر اس کو زمانت دے دینی چاہیے تاکہ وہ اس میں اپنا جو ہے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے اگر گناہ گار ہوتا ہے تو پھر اس کو سزا ہو تب وہ جائے بغیر یہ فیصلہ ہوئے کہ جناب اس کو سزا ہوئی ہے ابھی پتہ نہیں وہ مجرم بنتا ہے یا نہیں بنتا ابھی اس کے خراب صرف الزمات ہیں تو رکھنا جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں یا پولیس کسٹڈی میں مناسب نہیں ہے آئین پاکستان ہر پاکستانی شہری کی جو ازادی ہے اس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ